حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سوم دعوود اور دعوود علیہ السلام کے نمازیں نہایت پسند ہیں آگے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلات دعوود کے بارے میں خود ہی ارشاد فرمایا کہ حضرت دعوود علیہ السلام رات کے آدھے حصے تک سوتے پھر رات کے تیسرے حصے میں عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے اور مزید آپ کے روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت دعوود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے یعنی روزہ نہ رکھتے سمید آپ کے روزوں کے بارے میں خونتا ہے سمید آپ کو پھر چھٹے اگر میں خود ہونے پھر چھٹے کھٹے پھر چھٹے